ایم ایف کا اضافی ٹیکس لگانے کا مطالبہ سرکاری افسر بے نامی جائداد نہیں رکھ سکیں گے ایم ایف کی شرد تسلیم وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گریڈ سترہ سے گریڈ بائس کے افسران کو اندرون اور بیرون ملک تمام اساسے ظاہر کرنا ہوں گے تمام بینک افسران اور ان کے اہل خانہ اکاؤنٹس کی تفصیلات ایف بی آر کو دینے کے پابند ہوں گے ایپکس کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ موجودہ حالات کے مطابق پلان میں مزید بہتری لانے کے لیے تجاویز پرقا نیکٹا، سی ٹی ڈی اور پولیس کی اپگریڈیشن، تربیتی اصلہ، ٹیکنالوجی اور دیگر ضروری ساز و سامان کی فراہمی کے حوالے سے تجاویز کے سولی منظوری، علمہ مشاہق سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ممبر اور محراب کا فورم استعمال کرنے کی اپیر دہشتگردی کے ہر قسم اور ہر شکل کے لیے زیرو ٹالرنس قومی نسبولین، وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا پشاور پولیس لائن دھماکی کی جگہ کا دورہ پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کی دہشتگردی خلاف جنگ میں کی پی کے پولیس اور ایلی ایے کے بہادری اور تعاون کو سرہا سپاہ سلار کا پولیس شہدہ کو زبردست خراج عقیدت ہم سب مل کر دہشتگردی کی لانت کو اکھار پھیکیں گے سپاہ سلار کا عزم شیخ رشید کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل آج پھر اسلام بات کے عدالت میں پیش کر جائے گا گزشتہ سمات پر پروسیکیوٹر نے وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانے کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدا کی تھی وسیر خزانت ساکڑا نے کہا ہے کہ وزرعظم نے قومی یک جہیتی کے خاطر عمران خان کو دعوتی تخریب کاری سے نمٹنا ملک کا لازمی ایجنڈا ہے عمران خان نے پشاور کی میچنگ میں آنے سے گریس کیا عمران خان نے اپنے دور میں ملکی معیشت کو تباہ کر کے مہنگائی پڑھائی سابق وزرعظم خود کو ہر کسی سے پالہ تر سمجھنے کے مرس میں مبتلا ہے وزرعظم کو درخواست کریں گے کہ کسی کو بھیج کر عمران خان کو آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دے کمر زمان قائرہ کہتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف کو ای پی سی سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے سیاست بھی مخالفت ہوتی ہے نفرت نہیں عمران خان کو اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے نواز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ برا آ گیا عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کو رولانے کی بات کرتے تھے عمران خان کی اسلامباد میں سرکاری سٹراز کو گرانے کے مزمت کہتے ہیں مہنگائی اور بیرزگاری کے دنوں میں ایمپورٹنٹ حکومت نے سٹراز کو گرا کر ایک بار پھر بے حصی کا مظاہرہ کیا یہ سٹراز ہماری حکومت نے احساس ریڈی بان پرگرام کے تحت دیئے تھے غریبوں اور کمزوروں کو دانستہ نشانہ بنانا قابل مزمت اور غیر انسانی فیل ہے پی ٹی آئی ارگان سے پارلیمنٹ لاج جس کی رہائشیں خالی کرانے کے لیے آپریشن فروخ عبیب کے کمرے کے تالے دوڑ دیے گئے زہور احمد قریشی شاہد خرطک اور شبیر حیدر قریشی سے فلیٹ خالی کرا لیا گیا شندانہ گلزادے رہائش خالی کر دی ایسی کاروائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جھوٹے مقدمات جیلے سب کر لیا اب یہ لارڈ جس کے تالے توڑ رہے ہیں فروخ عبیب کا رد امر حقوبت کی ترجیح امن نہیں مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے بتایا جائے فواد چودری آزم سواتی اور شیخ رشید کا کیا قصور ہے جب لاشے گر جاتی ہیں تو تیل چھڑکنے آ جاتے ہیں مراس زعید کی تنقید حکمران ایک طرف مقدمات تو دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی پر ایف آئی آر سے معیشت بہتر نہیں ہوگی فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو قومی اسملی کی مزید اکتیس نشستوں پر زمین انتخابات کا شیڈیول جاری پولنگ انیس مارچ کو ہوگی امیدوار دس سے چودہ فروری تک کاغسات نامزدگی جمع کر آ سکتے ہیں اٹھارہ فروری تک کاغسات کی سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے گا پنجاب اور خیبر پرسون خامت عوام بلدیاتی عدیدار موطل دو نصوبوں میں قومی اور سمائی اسملی انتخابات کے نتاج کے اعلان تک بلدیاتی عدیدار موطل رہیں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے موطلی کا فیصلہ شفاف انتخابات کے نقاد کے پیش جنرزر کیا گیا پنجاب کی نگران حکومت نے بھی 26 سلسلہ کے ڈی پی اوز تبدیل کر دیے علاوہ البھٹو زرداری کی امریکہ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت بین الاقوامی زورانے سے اتحاد برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے موضوع پر اردن کی شہزادی رانیا کی ہمراہ خطاب بھی کیا وزرخار چاہ بولے بین ازیر بھٹو کو سرہانے پر منتظمین کا شکر گزار ہوں توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر پاکستان میں وکی پیٹیا بلوک پیچی اے نے تصدیق کر دی حکام کا کہنا ہے ویب سائٹ کو بلوک کرنے سے پہلے اس سے ڈی گریٹ کیا گیا اور تالیس خنٹے کے لیے سروس خواہد سا کیا گیا پورا موقع فراہم کرنے کے باوجود توہین آمیز مواد نہیں ہٹایا گیا آئل ٹیپو سے بلوچستان کو پیٹرولیا مسنوات کی سپلائی معاتل کوئٹہ شہر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے شہر کے پمپس کے پاس تین دن کا سٹاک باقی رہ گیا کراچی کے علاقے کرنگی مہران ٹاؤن میں فرنیچر کے گداب میں آگ فاربگیڈ نے موقع پر پاہنس کا راگ پر قابو پا لیا گداب میں موجود فرنیچر اور ایک گاڑی جل کر راکھ ہو گیا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تین فیصد تک کمی برطانمی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں دو اشاریہ تیز ڈالر کی کمی نئی قیمت اناسی اشاریہ چورانوے ڈالر تفی بیرل ہو گئی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت تیہتر اشاریہ انتالیس ڈالر ہو گئی یورپی یونین کا روسی تیل کی قیمت کو پینتالیس ڈالر فی بیرل پر محدود کرنے پر اتفاہ سویجن کی زیر سدارت بلوک کے ممران نے معایدے پر اتفاہ کیا ایسے ایک دماغ سے مارکٹ غیر متوازن ہوگی روس کا انتباہ فیس بوک نے ایک اور اہم سنگی میل عبور کر لیا ایپ کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنے والے افراد کی تعداد دو عرب تک جا پہنچے اکتوبر سے دسمبر دوہزار بائیس کے دوران فیس بوک سارفین کی تعداد میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش خیبر پختون خواب میں مطلع عبر حلوت آئیدان چوبس گنچو کدران چترال دیر سوات مالکرن مان سیرہ اور کوہستان میں ہلکی بارش اور برفاری کا امکان ہے موسیقی موسیقی موسیقی